ہیلو دوستو سوالگت آپ سبی کا آپ کے اپنے ایس کیوپ ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے اپنی ہوسٹ اور دوست رجلی اور آج ہمارے ساتھ ایس کیوپ ٹی وی پر جو مہمان موجود ہیں وہ ایک بہت ہی خاص مہمان ہے جے ہاں یہ ایک یوگا گروہ ہے یوگا ٹیچر ہے اور ان کا نام ہے لن لن ناراین دیو آج کے اس پروگرام میں ہم گروہ جی سے بات کریں گے کہ آخر کس طریقے سے یوگا جو ہے وہ کورونا سے لڑنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے کیا کیا آسل ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں یوگا کے جن کے چلتے ہم کورونا جیسی میں ہماری کو مات دے سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آئیے سواغت کرتے ہیں گروہ جی کا ہمارے شوپر گروہ جی نمستے بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے شوپر آپ کو بھی نمستے اور آپ کے پیورز کو بھی میرا نمستے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ہمارے شوپر آنے کے لئے اور ہم سے بات کرنے کے لئے اور گروہ جی سب سے پہلی جو ہے میں آپ سے سب سے پہلا سوال پوچھ کرتی ہوں کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کورونا چل رہا ہے ہماری اتنی زیادہ فیل رہی اور بھارت میں تو سب سے زیادہ فیل رہی ہے تو کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوال ہے تو میں سب سے پہلے سوال سے شروعات کرنا چاہوں گی تو گروہ جی میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرنا کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے کہ آپ ایک یوگا گروہ ہیں تو آپ کی نظر میں یوگا آخر کیا ہے یوگا ہماری ایک پراشین پدھتی ہے ہماری ریشی مونیوں ہمارے پروبجوں کی ایک بہت بڑی دھروہر ہے ہمارے جتنے بھی یوگ ریشی ہوئے ہیں اور ہمارے جتنے بھی آرائتی ہوئے ہیں جی جو آل آر یوگی بھگوان شنکر ہو بھگوان کرشن ہو بھگوان رام ہو یہ سب جتنے بھی ہمارے آرائتی جی جو آل آر یوگی یوگ سے پانو کو مہا مانو بنایا جا سکو وہ اس میں تمہت ہے یوگ میں اتنی شکتی ہے کہ ایک مانو کو مہا مانو بنا سکو اس کے بیوار اس کے آچھرن مدیکل اسٹرینگ اس کا مینٹیل اسٹرینگ اور اس کا سپریچوال اسٹرینگ وہ ایک انانت میں پہنچایا جا سکتی ہے فیجیکل اسٹرینگ میں بھی اس اسٹرینگڈ دیولپ کی جا سکتی ہے اس کے ایک جامپل ہے ہمارے سوامی بیویکانن جی ہمارے سوامی جیانن جی یہ سب ہمارے ایڈل رہے ہیں وہ نے ویچو میں ہمارے ساناتن سانسکریٹی ساناتن جھرم کا پرچم پھائر آیا اس کا کارن یہ گیاں یکت ہو گئے یوگ کے مادھیم سے وہ گیاں یوگ درشی کو دیکھنا اس فیجیکل بوڈی کا کام ہے پٹ ادرشی کو دیکھنے کی سکتی یوگ سے آتا یہی کارن تھا کہ ہم سوری اور پرچوی کی دوری ناپ لیے سوری سے چندرما کی دوری ناپ لیے اس میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا میرے پاس ہمارے پاس یہ یوگ کی سکتی تھی تو ہم اپنے شریر سے نکل کر کے اور پرمانڈ میں بچرن کر سکتے اور یہ بدیا آج بھی سمکھا ہو رہے یہ بدیا آج بھی ہے اس کو جاننے کی ہے اس کو سمجھنے کی جو رہا ہے تو یہ بہت بڑا بھی سہ ہے بہت بڑا بھی جان ہے کالانتر میں کالانتر میں ہم اس سے بیمک ہو گئے اور جس کے کارن بھارت پچھڑ گیا آج بھارت پھر اس پہ ورد کر رہا ہے سٹارٹ کر دیا ہے ورکنگ کر رہی ہے سو میری پرسن جس میں سوامی رامدیو دی آتے ہیں بہت مہرد کیا جا رہا ہے اس یوگ کو کنہ ستھاپکت کر دی اس میں ان کا بہت بڑا سرے وہ یوک پروس ہے آج اور یہ ہم لوگ سو بھائی کے سالی ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایک یوگ ابھیان پوری بیشو میں چل رہا ہے اس میں سوامی رامدیو دیو کا بہت بڑا یوگ دار اور آج کے ماری سرکار جو ہے یہ بھی اس چیل کو انوہب کر رہی ہے اور اس کو یہ پرموٹ کر رہی ہے تو ہم لوگ سو بھائی کے سالی ہیں کہ ہم لوگ آج اس یوک میں ہیں اور یہ ہم لوگ اپنی آقا سے دیکھ رہے ہیں بلکل لیکن گروہ جی میں آپ پر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جیسے اپنے یوگا کے سائنس کے بارے میں بتایا کہ کس طری سے جو یوگا ہے وہ مانب کو مہا مانب بنا سلتا ہے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی لیکن سانتی گروہ جی جو ہم شاریدک جو ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں جس کو ہم یوگ سے جس کو ہم یوگا بھی کہتے ہیں آج کے ٹائم پر گروہ جی اُن اس ایکسرسائز میں اس یوگ مت اور جو آج کل جو مادرن ایکسرسائز چل گئی ہیں جیسے کہ جمیں چل گئی ہیں لوگ جم جاتے ہیں جم جانتے ہیں جم پر بنائے یوگیاں Driver تو اس ایکسرسائز میں اور یوگا میں کیا ڈیفرنس ہے ایک تو اور اس طریقے سے یوگا اس ایکسرسائز کے مقابلے زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے شریف جیس جیم اور جو فیجیکل ایکسرسائز کرنے والے ہیں یہ آپ کے فیجیکل باڈی کو ہارڈ ویرے کو ہی اسٹرونگ کرنے میں ہماری باڈی کا بہت سارے مسلس باڈی کا بہت سارے ملے گے آپ کو بہت سارے کھلاڑی نسا میں ڈوبا واد ملے گے آپ کو پتا نہیں چلے گا بہت سارے آپ کو ریسل اور مگے رہے دیکھیں گے وہ مینٹلی ڈیسٹر ب ملے گے پیونکا پاریوارک سماندھ ان کا ساماجک سماندھ اتھنی پرگاڑتہ نہیں تکھے گی لیکن وہ وہ فیجیکل بہت سارے ہیں سو مچ سٹرانگ پٹ مینتل اسٹرانگ کے سرگوں کا ایک سب سے خاص بھی چشتہ ہی ہے یہ ہاڈ ویرے پہ بھی چھوک کرتا ہے اور سوپٹ ویر پہ بھی بھی بہت سوپٹ ویر میں آپ کی بھاونا ہے آپ کی سردھا آپ کا پریم آپ کا مانگفتہ کے پرتی بھاو یہ سب یوگ سے اس میں بل پردان کرتے ہیں لیکن یہ جو جیم ہے یہ آپ کو فیزیکلی ایسٹروم کر سکتا ہے پتہ آپ کے سوہاو میں پریورتن نہیں لاسکتا وہ یہ انگری دکھیں گے چھوٹی چھوٹی بات پر کر جائیں گے بہت یوگی جو ہوگا وہ سم ہو رہے گا اسے اپنے فیزیکل باڈی پہ بہت زیادہ گھمنڈ نہیں ہوگا فیزیکل گین پہ گھمنڈ نہیں ہوگا سمپتھی پہ وہ بہت زیادہ گھمنڈ نہیں کرے گا لیکن اس طریقے کے لوگ ایک چھوٹی سی گاری مل گئی تو اتصاہ میں آ جائیں گے کچھ کھو گیا تو نیراسہ میں چلے گی ایسٹر میں چلے جائیں یہ یوگی ہر سمیں ہستہ مسکراتا ہوا دکھے گا کچھ چلا بھی گیا تو زیادہ پھٹنے پڑتا ہے کچھ آ گیا تو بہت آتی اتصاہ میں نہیں آئے سم رہتا ہے اس کی لائف میں سمتہ رہے بیلینس میں بنتا ہے اچھا تو جو یوگ ہے وہ پرسنل لائف میں بھی اس کا بیہیبئر تکھے گا فیملی لائف میں بھی تکھے گا پرسنل لائف میں بھی اور سوسل لائف میں بھی تکھے گا جو یوگ ہے وہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے اور جو جم یا ایکسرسائز وغیرہ ہیں یہ انسان کو باہری روپ سے مجھے گیا سپرفیشیل سپرفیشیل سپرینگ سے دی لیکن کچھ دن کے بعد جب وہ یہ سب چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے شریر میں بہت سارے بیکار اوپن بنے لگتے ہیں بٹ یوگی اگر کر رہا ہے کچھ دن کے بعد چھوڑ بھی دیا تو کوئی بہت بڑا پریورتہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ وہ استیبل ہوتا ہے بہت بڑا ڈیفنس جے جے بلکل بلکل تو گروہ جی اسی کے ساتھ اب میں سب سے آج کا جو مدہ ہے جس کے لئے ہم یہاں پر سب یہاں پر آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہے کورونا سے کس طریقے سے یوگا جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے آپ کو کورونا سے لڑائی لڑنے میں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آخر کیسے یوگ جو ہے وہ کورونا کو مات دینے میں ایک پیشنٹ کی مدد کر سکتا ہے آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں آپ کو کورونا پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کورونا ہوتا کیا اس کا بیہیبیئر کیا ہوتا یہ بہت بیسک چیز ہے بیسک سائنس ہے اس کو سمجھنے کی جو رہت یہ دونیا میں جتنے بھی بھائیرس ہوتے ہیں یا آپ ماندو جیون میں دیکھیں کہ یہ اساماجی کتو ہوتے ہیں جو اساماجی کتو ہوتے ہیں یہ سب کو کیا ہوتا ہے یہ ان کے بیہیبیئر میں ہوتا ہے وہ غیرر میں پھلتے ہیں پھلتے ہیں پھلتے ہیں این کا گروش اسی میں ہوتا ہے یہ جتنے بھی بھائیرس ہوتے ہیں یہ کاربونیس ایٹموسفیر میں یہ پھلتے پھلتے ہیں یہ ان کا بھوژن ہے اب کاربونیس ایٹموسفیر کیا ہوا ہماری بوڈی میں ہماری بوڈی میں اگر ایکسس مہنسٹروڈ کر لیے اگر یہ نہیں بن رہا ہے تو COVID اگر ہمارے شرین کے اندر میں آ بھی گیا اگر وہ مہمان بن کر کے ہمارے اندر آ بھی گیا اور اگر آپ نے اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تو مہمان کتنے دیر آپ کے گھر پہ رہیں گے چل سے چل سے رہیں گے ے اگر اس مہمان کا آپ نے سکتار نہیں کیا آپ نے اس کو بھوزن نہیں دیا تو کتنے دیر رہیں گے وہ زار سے سے یادہ رہ دن ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان کو پال رہے ہیں ہم ان کو بھوجن دے رہے ہیں ہم ان کو سب کچھ دے رہے ہیں اور یہ آیا کہاں سے ہمارے کھان پان ہمارے جو بیوار ہے ہمارا جو ہم لوگ جس طریقے کے بھوجن کھا رہے ہیں وہ ان کے لیے پروش رہے ہیں ہم بھوجن کتنے کتنی شریر ہے جن کے پاس ایکسٹرا نہ ہو بوڈی میں ابھی بتا دیتے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں کتنے شریر ابھی اس درکی پہ ہیں جن کے لیے ایکسس کپ نہیں ہے ان بھائرس کو پالنے کے لیے سب کے پاس سب ایکسٹرا جمع کر کے رکھے ہیں بوڈی ہم اس کو بھوجن دے دیتے ہیں اور وہ پھل پھول کر کے آپ کو ڈیمیج کر کے چلا جاتے ہیں یہ آہ سماجی تتوں کو کیا کریں جب آپ کے محلے میں آئیں ان کو محلے کو انٹر کرنے سے پہلے ان کو ڈیمیج کریں آنے ہی مت دوں گو آپ نے اپنے محلے میں اگر ان کو رہنے کا جگہ دیا تو کل وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پوری جگہ کو کپچا کریں اور یہ ہی ہو رہا ہے ہمارے سریر میں کورونا بھائرس آتا ہے نوستریل کے درو جہاں ہماری ناک کا ہی سیپ بنتا ہے ایسے بنتا ہے یہ اس جگہ پہ آ کر کے وہ اپنی پہلے جگہ بناتا ہے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے اور وہاں اپنا پریوار بناتا ہے تین دن چار دن کے بعد جاں اچھی خاصی سنٹیاں بڑھ جاتی ہے چونکہ آپ تو بھوجن دے رہے ہیں بہت آرام کے ان کو دے رہے ہیں آپ نے پورا جمع کر رکھا ہے ان جیسے لوگوں کے لیے وہ خالتہ پھولتا ہے اور پھر آپ کے اوپر آکرمن کرتا ہے وہ سب سے پہلے لنگس میں جا کر کے آپ کی جو جللی ہے اندر کی لنگس کی اس کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے جس کے کارن پھولے پڑ جاتے ہیں میڈیکل سائنس ہماری لنگس کو ٹوئنٹی پائی پارٹس میں باٹا ہے اور اس ٹوئنٹی پائی پارٹس میں کتنے پارٹس آپ کو وہ ڈیمیج کیا ہے اس کے آدھار پہ کورونا کی سبیلٹی میجر ہوتی ہے اور سیٹی ایسکین سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا چار پارٹ ڈیمیج ہوا کی ساتھ ہوا کی چودہ ہوا کی پندرہ ہوا ساتھ کے اوپر جانے کے بارد آپ ڈینجر جون میں چلے جاتے ہیں آپ کو سپیشل کی ایر کی جورت پڑھنے لیے اس کو جگہ کس نے دیا اس کو بھوجن کس نے دیا ہم نے دیا تو گروہ جی ایسے میں کیا سارے ہیں ہاں ایسے میں کیا سارے ہیں سب سے پہلے ہیں میڈیکل سائنس بول دیئے کہ بھائی جاتا نوستری کے تھرہو ہے ماؤت کے تھرہو انٹری ہوتی ہے تو آپ اس کو بند رکھیں جب بھی آپ باہر جا رہے ہیں ابھی فیلال کہ ابھی بھائیرس ہم رہے ہیں یہ پہلا فیلٹر ہے دوسرا فیلٹر ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے گھر میں جس طریقے کا بھی تیل ہے سرسوں کا تیل ہو ناریل کا تیل ہو یا آپ کے پاس منخلی کا تیل ہو یا گھی ہو تو آپ اس میں مینیموم تین تین بھون دونوں ناک پر ڈال کر کے نکلے تو کوئی بھی بھائیرس آئے گا کوئی بھی بھائیرس آئے گا اگر یہ فیلٹر اگر یہ نہیں روپ پایا آپ نے جو ماسک لگا رکھیں تو نوستری کے تھرہو انٹر کرے گا تو یہ جو آپ نے وائل لگا رکھی ہے نا یہ اسی میں اُلج کر کے رہ جائے گا یہ یہاں سے زیادہ یہاں تک یہ ٹیول کر پائے گا اس کے اوپر یہ جائی نہیں پائے گا آچھا تو آپ کہہ رہے ہیں ناریل کا تیل ہو سرسوں کا تیل ہو یا پھر گھی ہو اس کو تین تین بھوند آپ اپنے نوستریلز میں ڈال لیں ڈال کر کے یہ ہی نکلے گھر سے تو اگر وہ بھائیرس آ بھی گیا تو یہی چپک جائیں گے چونکہ وہ آگے اس کے آگے بڑھی نہیں پائے گا جب یہاں بڑھ نہیں پائے گا تو یہاں تو کچھ بھوجن مل نہیں رہا بھوجن کہاں مل رہا ہے اندر جانے کے بعد جب اس کو بھوجن نہیں ملے گا یہ تین چار گھنٹے کی اس کی لائپ ہوتی ہے یہ مر جائے گا اتنا سیمپل ہے اور یہ پروبین ہے یہ پروبین ہے سوامیر آمدیو جی ٹی وی پہ باہر باہر اس کو بتا رہے ہیں باہر باہر بتا رہے ہیں کہ بھائی نوستریل میں تیل لگا کر کے آپ کا یہ باہر باہر بھی آپ کا یہ باہر بھائی نوستریل کر رہے ہیں یہ فیلٹر جو ہے یہ ہائیلی ایفیکٹیف فیلٹر ہے اس کے اوپر یہ جانے ہی نہیں دے گا یہیں تیل میں اُلج کر کے رہ جائے جب آپ سام کو آفیس سے اپنے ورک سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں تو پھر پھے سو اگرہ دوئیے اچھی طریقے سے ساپترہ کیجئے اور پھر اس میں تیل ڈال اگر کہیں چھوپ اٹھ بھی گیا ہو تو وہ مر جائے دیل میں وہ پنپ نہیں سکتا کیونکہ اس کو نہ کاربون ڈایکسائیڈ ملے گا نہ کچھ ملے گا نہ اس کو سوگر ملے گا اس کو بھی تو کاربو ہیٹریٹ چاہیے اس کو پنپنے کے لیے وہ ملا ہی ہے تو ملا نہیں تو مر جائے گا یہ ایک ریمیڈی تو یہ ہوئی مطلب ہم نے انتر ہی نہیں ہونے اب نپوز اس راستے کو یہ کروس کر کے ہمارے اندر چلا گیا ٹھیک ہے اندر چلا گیا تو آپ ٹپ پریدنگ کیجے ناک سے سانس کھیجے اور مو سے چھوڑیے پھر ناک سے لیجے ایسے پانچ بار ناک سے لیجے اور مو سے چھوڑ دیجے پھر آپ مو سے لیجے ایسے مو سے کھیجے اور ناک سے چھوڑ دیجے پانچ بار ایسے پھائپ راؤنڈ کیجئے پھول چوک سے اگر آ بھی گیا کورونا تو یہ یہیں مر جائے گا جس دن گھوسا اسی دن مار بس یہ ہو گیا کلیا کورونا اگر کورونا بس سب سے پہلا پتہ چل گیا پھول آرہا ہے آپ کو پھول آئے گا سردرد ہوگا یہ سب کچھ سمٹم سرسٹارٹنگ میں دیتا ہے اگر کورونا وائرس ہمارے بوڈی میں پھولنے لگا ہے تو پھول موشن ہیڈیک ہیڈیک بوڈی میں پورا بوڈی میں درد ہونے لگے گا کیونکہ وہ شروع کر دیتا ہے بوڈی میں وہ شروع کر دیتا ہے بلڈ میں بلڈ میں رکاوٹ دینا شروع کر دیتا ہے کاربون ڈایکسائید آپ کے بوڈی سے پوری نکلنے نہیں دیتا ہے اگر کاربون ڈایکسائید نکلے گا نہیں تو اندر جائے گا یہ سب رکاوٹ وہ شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو آکرمن کرنا ہے آپ کے بوڈی سے اس کو بھوڈن چاہیے مارے گا تب ہی تو کھائے گا ٹھیک ہے تو ٹک کرنا ہے اگر دوسمن کی شینا کو بھوڈن دینا ہم بند کر دیں کسی بھی طریقے سے دوسمن ہمارے اوپر آکرمن کر دیا ہے اور اگر ہم نے اس کے بھوڈن کی سرکٹ کو کٹ دے تو پتہ یہ کیا ہوگا دشمن وہاں سے چلا جائے گا کمیور ہو جائے گا وہ لڑنے کی سبتہ کتنے دل بھوکھے لڑے گا اسی لئے مہارشی دنوانتری جیتے ہیں کہ اس طریقے کے بھائیرس سے لڑنے کا یہ کی طریقہ ہے آپ بھوڈن اپنے سریر کو دینا بند کر دیں بھوڈن دیں گے تو کپ بنے گا تب وہ کھائے گا تب وہ جائے گا اور تب اپنا پریوار بڑھائے گا لڑنم 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 وہ ہی کار ہے پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا سب سے بیٹھتری ہمارا موڈرن مشکل شائنس کیا بول رہا ہے وہ ہی چیز ہم کر رہے ہیں یہاں کھلاتے رہو دوائے کھلا دو کھلاتے رہو کھلاتے رہو یہ دوائے کھلاو اور اس کو پھانا دیتے رہو بھوڈنم پڑھے گا بھوڈنم کھر بھوڈنم 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 کھر کھر کبپ ڈیتنی کھر کھر دیکھتا کھر کھر مجھے اور کسی اور کی بھی آواز آ رہی ہے اگر کسی نے یہ جوائن کیا ہے لائف تو پیس اسے ایگزٹ کر لیجے دوڑا میوٹ کر لیا آپ کی آواز آ رہی ہے میری میری جوائن کیا ہوا ہے پیس میوٹ کر لیجے اپنے سائٹ سے ایگزٹ کیلئے جی جی لیکن گروہ جی میں آپ سے ابھی یہ ایک اور سوال ہم پہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے تسارے سٹیپس بتائے کہ اگر انٹر ہونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر انٹر ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے لیکن جب کسی کے اندر انٹر کر گیا اور وہ پیشنٹ بن گیا اور داکٹر کے پاس جا رہا ہے دوای لے رہا ہے تو اس پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے یہ میں پینے کیا بولا لنگ بہنم پہلاستے مینیمم بھوزن دو اپنے باڈی پو جس سے کپھر کم بنے گا کپھر بنے گا تب لنگس میں جائے گا اس کا بھوزن لیکن شرین میں کمزوری آئے گی لیکن جیسے شرین میں کمزوری آئے گی اس کو میں بولا وہ جو جو بکنس ہے جو آپ کو انرڈی چاہیے اس میں آپ کو کھلی انرڈی چاہیے جس سے آپ کا سارا کھریا کلاب چلتا رہے وہ آپ ڈرائے پھروٹ سے اپنی کمی کو پورا کریں اچھا اس میں سوا آپ کا اپروٹ ہے پدام ہے یہ سب آپ ان کو دیتے رہے ہیں کچھ پروٹس دیں جیسے سیو ہوا انگور ہوا یہ سب دے سکتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں کپ باننے کی تینڈنسی نہیں ہے یہ کپ نہیں بناتا کپ اس کا بھوزن ہے جیسے نالے کا نالے کا کیڑا اتنے بھی ہوتے ہیں وہ نالے میں جو کیڑے پنپتے ہیں دکھتے ہوں گے آپ کو جو ہمارے جو پڑی رہتی ہیں ان کو نکال کر کے پریس واتر میں ڈال دیں کچھ نہیں کرنا ہے کوئی scarce ہوتے ڈالنے کی جورت نہیں ہے اس کو پریس واتر میں ڈال دیں جو سمبر جائیں اور ہم جو پانی پی رہے ہیں اس میں بھی بیکٹریاج ہیں ایکسپہر ہے کابا otraik uit وہاں زیادہ ہے اور اس پانی میں آکسیجن زیادہ ہے اس لیے اچھے بیکٹریہ جس میں پنپ رہے ہیں مگر آپ نے کاربونیٹیس ایٹموسپیر میں ڈال دیا تو وہاں مر جائیں گے اس بیکٹریہ کو نکال کر کے آکسیجنیٹیس ایٹموسپیر میں ڈال دی جیگا تو وہ یہاں مر جائیں گے تو یہ جتنے بھی وائرس ہیں چاہے ملیریہ کا ہو چاہے ڈینگو کا ہو سوائن پلو کا ہو کو رونا بھائرس ہو ان کو کاربونیٹیس ایٹموسپیر سے تو کاربونیٹیس ایٹموسپیر آپ دی دیئے ہی مت اس کے لئے کیا کرنا ہے باڈی میں ایکسس ایئر بھریے اور اس کا طریقہ کیا ہے جب آپ پرانائیم کریں گے تو آپ کا باڈی میں بلڈ جو گھوم رہا ہے وہ اکسیجنیٹیڈ بلڈ ہو جائے گا ہائیلی اکسیجن ہو جائے گا تو یہ جتنے بھی وائرس ہیں وہ سم مر جائیں یہ جو سماج میں بھی جو آپ کو دیکھتے ہیں نا گندے بیوار کرنے والے ان کو اگر آپ گندے وہ اس ٹیپ کا بھوزن دینا بھرسٹا چاروالا بھوزن دینا بند کر دی یہ سارے اپنی اکیوٹیز بند کرتے ہیں ان کی جو بھوزن ہے یہ آپ کے جتنے بھی اتپات مچانے والے ہیں اکروبات ہی ہیں ان کو اگر فیڈن بند ہوئی آیا ہے یہ کتنا دن کام کریں گے شیئے پیہ بیر یہ ہے یہ فیرس ہو گئے رکھا ان کو فیڈن دینا بند کر دی یہ سانت ہو جائے کلیٹی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں نہیں بلکہ نہیں اس کو اور اٹوپریٹ کروں میں جی 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 بلکل کر دیجے بلکل بتا دیجے تو کارگونیس ایٹموسفیر اپنی بوڈی میں نہ بننے دیں جیسے ایکسیس بھوزن آپ نے لیا وہ ڈائزیسٹ نہیں ہوا تو وہ کارگونیس ایٹموسفیر آپ کی بوڈی میں کر دے گا گیس بنے گا تو اس سمیں ایکسیس بھوزن نہ کریں ایکسٹرا بھوزن نہ ڈالیں اس میں جس سے کارگون ٹیکسائٹ کی ماتر آپ کے سرین میں بڑھ جائے مینیمم بھوزن کر دیں جتنا میں آپ کا کام چل جائے دوسرا بریدنگ ایکسرسائیز پرانیام نیرانتر کریں جس سے آپ کی بوڈی اوکسیجن سے لبریج رہے پانی کی ماترہ زیادہ رکھیں جس سے ٹاکسین شریر سے برابر بیہ کر کے باہر نکلتا رہیں اور اپنا ڈائزیشن سسٹم ایک دم اچھا رکھیں جس سے آپ کا صحیح صحیح بھوزن پچ جائیں جہادہ کپیتوائیو پیدا نہ کریں یہ آپ کو اپنا بیویک سے تائی کرتا ہے کیا آپ کی بوڈی آپ کا بوڈی سب بتاتا ہے کی کون سا بھوزن ہمارے لئے سوٹیبل ہے کون سا بھوزن سوٹیبل نہیں ہمیں کیا سوٹ کر رہا ہے ہمیں نہیں سوٹ کر رہا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں لیکن گروہ جی لیکن گروہ جی گروہ جی ہاں پر ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کئی میں نے کئی سارے ایسا کیسز دیکھے جہاں پر پیشنٹ جو ہیں جو جو جوج رہے ہیں اور جن کے باڈی کے اندر یہ وائرس انتر پڑ چکا ہے ان کو فیور تو آتا ہے فیور آتا ہے جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جا رہے لیکن پھر سا ہم کا فیور پکڑ لے رہا ہے جب تک وہ دوائی لے رہے ہیں تب تک فیور ٹھیک ہو جاتا ہے فیور جو ہے وہ آٹاک کر لیتا ہے اور اس کے بعد جی مچلنا بے چینی ہونا یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو ایسے ٹائم پر ان کو جا کرنا چاہیے ہو رہی ہو رہی ہے ہو رہی ہے آپ آپ فیور کو کیا کر رہے ہیں نا پارا سیٹا مول سے آپ اس کو دوانے کی پوسیس کر رہے ہیں اچھے پارا سیٹا مول کھانے کے لیے ڈاکٹر کیا بولتا ہے جب فیور آئے نہیں کیا بولتا ہے پارا سیٹا مول پہلے کچھ کھا لینا پھر پارا سیٹا مول کھانا بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے کیوں بول رہا ہے وہ کیونکہ یہ پارا سیٹا مول کا سائی ڈی پیکٹ اگر کھالی پیٹ آپ نے دے دی تو اندر آپ کے جو پیٹ ہے وہاں جا کر کے وہ اتنا ایسیڈ جنریٹ کرے گا کہ آپ کی پیٹ کی جھلنیوں کو ڈیمیج کرتے گا آپ کے اسے سمال انٹیسٹائن لارڈ انٹیسٹائن لیور کو ڈیمیج کر دے گا اس لئے وہ کیا بولتا ہے کہ کچھ بھوژن پہلے ڈال دو جس سے جو جنریٹ کرے گا اور ادھر سے بھوژن سے جو جنریٹ ہوگی اس سے وہ بیلینس کر لے گا اب آپ نے بھوژن دے دیا یہ بھوژن سے کپ بھی تو بنے گا اور یہ کپ کیا کرے گا اس کا فیڈنگ ایلیمنٹ ہو گیا اس کا جب تک پارا سیٹا مول کا ایمپیکٹ رہے گا تب تک تو وہ سویا رہے گا جیسے ہی پارا سیٹا مول کا ایمپیکٹ کم ہوا وہ وائرس پھر ایکٹی ہو جائے اور پھر اوتپاات مچاتا ہے اور جیسے ہی اوتپاات مچائے گا تو ریاکشن ہوگا بوڈی میں اور بھی ٹیمپریسر پڑے اب آپ اپنا بیوک کا استعمال کریں بہتر کیا ہے یہ آپ کو پورا ہم نے کلیئر پچھر دی اب اس کو بتائیے کہ اس کو سانت کرنے کیلئے بہتر اپائی کیا ہے بھوژن نادین شریر اور کپ جنریٹ نہ ہونے دے جس کو وہ کھا رہا ہے تو بہتر پارا سیٹا مول کا بھی بخار اتر جائے گا چونکہ اس کی طاقت ہم نے کم کر دی تھوڑا دیر کے لیے وہ اوتپاات مچا سکتا ہے جیسے اس کا فیڈنگ ہم بند کریں گے جو نمبر والا جو ڈپلیکٹ روپیا ہے جس کے بدولتی لوگ یہاں اوتپاات مچاتے ہیں آپ نے نکلی نوٹ آپ نے بند کر دی تو اوتپاات مچانا بند ہو جائے یہ نکلی نوٹ یہ کپ جو ہے یہ نکلی نوٹ آپ نے بند کیا وہ اوتپاات مچانا بند کریں پیسے کے بدولت ناچتے ہیں سب کے بدولت ناچ رہے ہیں ان کا فیڈنگ بند کر دو اور یہ بند ہو جائے لئے آپ کو میں بار 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 بول رہا ہوں کہ اس کا فیڈنگ ایلیمنٹ ہے کپ کی سورس آف اینرگی ہے کپ اور باقی جنہیں جیسے لوس موشن کی شکایت ہے باقی جنہیں جیسے لوس موشن کی شکایت ہے یا موشن کی شکایت ہے اب لوس موشن ہو رہا ہے کیوں ہوا کیونکہ وہ آپ کے اسٹرومیگ اور سمال انٹرسٹین لارج انٹرسٹین تک اپنا شکا آپ نے اچھا خاصا اس کا سواغت کیا ہے وہ اپنا پریوار پڑھا لیا اور آپ کے گھر بوار بغیر آپ کے سب پر قبضہ کر لیا تو اس کو جہاں آسان ملے گا وہاں کے سسٹم کو وہ ڈیمیج کرے گا اس لئے میں بار بار بول رہا ہوں کہ ان کو بھوژن دینا بند ہو آج موڈر میڈیکل سائنس کا کنسیپ ہی الگ ہے وہ بھوژن کھلاتے جا رہے ہیں بھوژن کھلاتے جا رہے ہیں مینیمم بھوژن لنگس چلتا رہے اس کو آپ راست کر سکتے ہیں ایک راستہ یہ دوسرا راستہ ہے اس کا بھوژن ہے سگر یہ سگر کو کھاتا ہے یہ اس کی میں پلتا ہے بڑھتا ہے تو آپ آپ کی بھوڈ میں آپ کے خون میں سگر کی ماترہ کو مینیمم لے کر تو کیسے آئے گا وہ آئے گا گلوئی سے وہ آئے گا نیم سے وہ آئے گا تلسی سے وہ آئے گا ایلوی بیرا سے وہ آئے گا لوکی کے جوز سے اس میں کچھ ہے ہی نہیں تیتہ کر دے گا پورے سرین کو جب تیتہ ہو جائے گا جب سارے سوبر ختم ہو جائیں گے تو وہ پنپے گا دیکھیں ہم روٹ سے علاج کر رہے ہیں ان کے بھوژن کو بھوژن کی سرکیٹ کو کٹ رہے ہیں جس سے یہ پنپ ہی نہیں اپاہے تو سوگر جگہ پہ آپ کو کیا دینا ہے پٹ کی لاؤکی کا جوز کھروتہ 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 جانتے ہیں اس سے بہت تیتہ ہوتا ہے تیتہ کا مطلب کالوہ تیتہ کا مطلب اس میں سوگر نہیں ہے جی جہاں سوگر ہوگا وہاں تیتہ پن نہیں ہوگا جہاں سوگر ہوگا جہاں تیتہ پن ہوگا وہاں سوگر نہیں ہوگا تو دوسرا دوسرا سوٹ کیا ہوگیا تیتہ اپنے باڈی کو پورا تیتہ بنا دے دن کے بھر دے اس میں کلوہ چلسی چیروتہ کٹ کی ان سب کا کاڑا بنایا ہے یا پانی میں پھلا کر کے اور پانی کو پی جائے یا یہ ہونیں چو کتے پتے کو کتے کا کتے جائے ایک کیمو تھریپی کے برابر ایک کیمو تھریپی کے برابر ایک چھلکا باڈی سے ڈیٹوکس کرتا ہے پتہ یہ اتنی طاقت ہے اور ہم کیا کرتے ہیں نیمو نیچڑتے ہیں اور جو اصلی چیزیں ریسٹورنٹ میں جائیے رس نکالیے نیمو سے ہاں دھوئیے اور اس کو وہیں پھینک دیتے ہیں اچھے ہاں دھونے کے لیے آپ نے نیمو کا استعمال کیا کیوں کیا آپ نے کیوں کیا کیوں کی کیوں کی اس میں دھونے کی چھمتا ہے اسی لیے کیا اچھے ہاتھ میں آپ کے کتنے لگے ہوں گے تیل وغیرہ جو بھی ہے جس کو آپ نے دھویا کتنا لگا ہوا ہوگا قوانٹیٹی وائز جو آپ نے بھوزن کیا اور یہ جو ہاتھ میں لگا ان دونوں کی قوانٹیٹی کا ریسیو کتنا ہوگا یہ اگر ایک گرام ہوگا تو وہ تین سو گرام جو آپ نے بھوزن کھایا ہوگا وہ تین سو گرام اور یہ جو کھایا ہوگا یہ گرام ہوگا اب یہ جو شریر کے اندر گیا اس کو دھونے کے لیے آپ نے کیا ڈالا ہاتھ کو تو دھونے کے لیے آپ نے نیمو سے دھو لیا اور یہ جو بھوزن گیا اس کو دھونے کے لیے کہ ہمارے شریر سے اچھی طریقے سے وہ نکل جائے اس کے لیے آپ نے کیا ڈالا باہر شرین کو تو دھو لیا اندر شرین کا دھونے کا کیا بہوستہ کیا نیمبو کہیں بہت مدد کرتا ہے آپ کے حساب سے نیمبو کا چھلکا اور نیمبو دولوں ہی کھان ایک نیمبو آپ پتہ لگائیں ابھی انٹرنیشنل ریسرچ پیپر میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے ایک نیمبو کا چھلکا ایک کیمو تھریپی کے برابر کا ڈیٹوکسی پیکیشن کرتا وہ تو ہرم پھول بیکٹری آج کو مار کر کے باہر نکالتا ہے اس میں بٹ یہ جو ہے یہ آپ کے باڈی سے کیورا کیورا ہرم پھول بیکٹری آج کو باہر نکالتا ہے اس کی یہ کھاتیت ہے بابو تو گروہ جی ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے بابا سمجھے تھوڑی سی کمی ہے لیکن شو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا ایک اور سوال ہے تو یہاں پر جو کہتے ہیں کی پیشنٹس کو چاہے جب کوئی پیشنٹ بیمار ہو جاتا ہے تو انہیں آپ کو حلدی والا دودھ دینا چاہیے اور حلدی والا دودھ جو ہے وہ شرین کو لے کافی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو حلدی کا دودھ ہے یہ آپ کے ایمیل سسٹم کو اسٹرونگ کرتا ہے روک پرتی روڈک ہمارے شرید کے اندر میں جو سینک ہے جو روک سے لڑتا ہے اس کو یہ پاور دیتا ہے جو سینک آیا ہوا ہے اس سینک کو جو بھوزن مل رہا ہے اس سے زیادہ بھوزن ہمارے اپنے اندر جو سینک ہے جو اس سے لڑ رہا ہے اس کو دینا ہے تو اس حلدی کے ماتھیام سے آپ کا جو سینک ہے روک پرتی روڈک چھمتا والی جو سینک ہے جو روک سے لڑتا ہے اس سینک کو ہم امپاورڈ کرتے ہیں اس کے ماتھیام سے اس کے سورس ہیں آپ کے ڈرائی فروٹس آپ کے یہ دودھ آپ کے چیلوتا والا پانی گلوئی کا پانی یہ سب ہماری جو روک پرتی روڈک چھمتا والی جتنے بھی ہیں آپ کے سیلز ان کو وہ اسٹرینکٹ دیتا ہے تو حلدی والی دودھ پینا چاہیے یس حلدی والی دودھ رات کو سوریودے سے لے کر کے سوریاست کے بیچ میں دودھ نہیں پینا ہے اور سوریاست سے لے کر کے سوریودے کے بیچ میں دہی اور چھاچ نہیں پینا ہے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے کہاں تو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کا کارن کبھی بھی مطلب ٹلیر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے کہ رات کے سمیں میں دہی اور چھانس نہیں پینا چاہیے اور جو آپ نے بتایا آپ خود ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ ستے ہیں یہ ہمارا جو بائیلوجیکل کلوک ہے اس کے لیے وہ جمعیدار ہے ہماری باڈی صبح تب پردھان ہوتا ہے دو پہر ہوتے ہوتے تب پردھان ہو جاتا ہے اسی دیکھیں بڑھ جاتی ہے ہماری باڈی کیونکہ اس سمیں سن پارے ٹاپ پہ ہوتا ہے دو پہر صبح میں سن اس ڈیریکشن میں رہتا ہے دو پہر میں یہاں ہو جاتا ہے اور سام ہوتے ہوتے سن ہمارے لیکٹ کے پارٹ میں چلے جاتا ہے صبح کب پردھان ہوتا ہے دو پہر کو اس پردھان ہو جاتا ہے اور رات کو وائیو پردھان ہو جاتا ہے تو پہ تو وائیو ہمارے باڈی میں پڑھنے لگتا ہے یہ سسٹم ہے کیونکہ ہیٹ چینج ہو رہا ہے ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے جیسے جیسے سوری بھگوان کی ٹریبلنگ ہو رہی ہے ویسے ویسے انبارمنٹ میں ٹیمپریچر میں چینج آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں اور اس کا ایمپیکٹ ہمارے پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو بھوجن بھی اسی کے انسار ہونا چاہی باہر میں جب اثر ہو ایسا پڑھ رہا ہے تو اندر میں بھی تو اس کا اثر پڑے گا اور اس کے بیرود اگر آپ نے اس میں اہال ڈال دیا تو کیا ہوگا جیسے بچپن جو ہوتی ہے بچپن بچپن میں دیکھیں گے کپ بہت بنتا ہے بچے اور جیسے جیسے جوان ہونے لگتا ہے شریر تو ان کے باڈی میں عمل بننا زیادہ پرارم ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے شریر بڑا ہونے لگتا ہے ڈالڈ ایج کے طرف جاتا ہے تو وہ وائیو پردھان ہو جاتا ہے ان کے باڈی میں وائیو بہت بننے لگتا ہے اسی لئے واقعہ ترینی کو بڑاپے میں ملے گا کنی کو گھٹنے میں جار دو رہا ہے کنی کو کچھ بڑا دو رہا ہے اسی کو وائیو روک بولتا ہے یہ بڑاپے میں بڑھ جاتا ہے یہ ہم اور آپ اس کو روک نہیں سکتے یہ انٹرنل پرکریہ ہے اور یہ پرکرتی کی پرکریہ ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے وہ آہار بھی اسی کے انشار چاہیے اگر آپ اس کے بیروض آہار لیں گے تو صلیح ریاکٹ کرے گا تو اگر آپ دودھ لیں گے دین میں تو وہ گیس بنے گا آپ روک نہیں سکتے بہت بہت سکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ ہمیں کی تھوڑی سی کمی ہے آپ نے اتنی اچھی طریقے سے ہمارے درشکوں کو اتنی بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا explain کیا اور کس طریقے سے کہ گھر میں بیٹھ کر یوگا کے ذریعے جو پیشنٹ ہے کورونا سے جو پیشنٹ جوج رہے ہیں وہ کورونا وائرس کو مات دے سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے آپ نے ہمارے سبھی ترشکوں کو بتایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی باتیں ابھی اور بھی زیادہ ہیں اور باتیں بھی اور بھی بہت سارے ٹیپس ہیں آپ کے پاس بتانے کے لیے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہمیں کی کمی ہے تو ابھی ہی کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ بہت ہی جلد آپ کے ساتھ ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ہم لوگوں کے پاس آئیں گے پرستت ہوں گے جہاں پر ہم اور سارے ٹیپس دیں گے اور اور ساری باتیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے جس کے ذریعے وہ کورونا کو مات دے سکتے ہیں تو آج کے لئے بہت بہت شکریہ گروہ جی آپ سے پیدا لینے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کورونا جن کا 80% لنگز ڈیمیج کر چکا تھا جن کو ہسپیٹلائز کرنے سے منہ کر دیا بولا اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے ویسے روگی کو بھی ہمارے ٹیکنک سے یوگ کے مادھیم سے اور آئرویت کے مادھیم سے ان کو جیون پردان ہوا ہے اور وہ آپ کے دہرہ دن میں ہی تو کورونا سے گھبرانے کی جورت نہیں ہے آئرویت اور یوگ سے علاج سمبھو ہے اور آپ بغیر ہسپیٹلائز ہوئے آپ اپنے گھر میں بھی سوست ہو سکتے ہیں اتنا ڈیمیج ہو جانے کے بعد ایسی ٹیکنک آئرویت اور یوگ میں ہے تو بھیورس کو میرے طرف سے بہت بہت دھنیوات کہ آپ کے بھیورس بہت دھیان سے سنیں اس کے لئے بہت بہت دھنیوات ان کا عبینندل ہے سہاد ہوا ہے اور آپ کو بھی اور آپ کے ٹیم کو بہت بہت شکریہ دوستو ابھی دیکھتے رہیے اس کیپ ٹی وی